پریز دے لارڈ جیسز دوستوں پربی ایشیو مسیح کے نام میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے بہت ہی الگ اور وچتر ٹاپک لے کر آیا ہوں بینگ اینڈین ہم سب کے مند میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ کیا ہمارے دھرمشاستر پویتر بائبل میں انڈیا کے بارے میں کوئی لیک ہے تو جواب ہے جی ہاں بائبل میں نہ صرف انڈیا کے بارے میں لکھا گیا ہے بلکہ انڈیا کے کچھ گارڈز جیسے وشنو وغیرہ کے بارے میں بھی جانکاری موجود ہے اس کے بارے میں میں آج آپ کو ٹھوس پکے پروف کے ساتھ جانکاری دوں گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کا یہ اپیسوڈ دیکھنے کے بعد آپ بہت شاک ہو جائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوریفکیشن آپ کے فون میں پہنچ جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیلوں کے پاس واچا کا صندوق ہوا کرتا تھا اور وہ لوگ جب بھی کسی سے یودھ کرنے جاتے تھے تو اس واچا کے صندوق کی سامرد کے قارن وہ ہر یودھ جیت جاتے تھے اسرائیل کے آس پاس کے سب راجے اس بات سے جب پریشان ہو گئے تو پلشتیوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا یہ واچا کا صندوق ان سے چُرہ لیا جائے اور انہوں نے ایسا کیا بھی انہوں نے واچا کا صندوق چُرہ لیا اور اس کو داغون جس کو داغان دیوتا بھی کہا جاتا ہے اس کے مندر میں رکھ دیا جس کے بارے میں سیمول ایک چپٹر پانچ اور ورس ایک سے ساتھ تک لکھا گیا ہے اور پلشتیوں نے پرمیشور کا صندوق ابن زیر سے اٹھا کر اشدود میں پہنچا دیا پھر پلشتیوں نے پرمیشور کے صندوق کو اٹھا کر داغون کے مندر میں پہنچا کر داغون کے پاس رکھ دیا بیہان کو اشدودیوں نے تڑکے اٹھ کر کیا دیکھا کہ داغون یہوہ کے صندوق کے سامنے اوندھے مو بھومی پر گرہ پڑا ہے تب انہوں نے داغون کو اٹھا کر اسی کے ستھان پر پھر کھڑا کر دیا پھر بیہان کو جب وہ تڑکے اٹھے تو کیا دیکھا کہ داگون یہوہ کے سندوق کے سامنے اندھے موں بھومی پر گرہ پڑا ہے اور داگون کا سر اور دونوں ہتھیلیاں دیوڑی پر کٹی پڑی ہیں ندان داگون کا کیول دھڑ سمجھا رہ گیا اس قارن آج کے دن بھی داگون کے پوجاری اور جتنے داگون کے مندر میں جاتے ہیں وہ اشدود میں داگون کی دیوڑی پر پاؤں نہیں دھرتے تب یہوہ کا ہاتھ اشدودیوں کے اوپر بھاری پڑا اور وہ انہیں ناش کرنے لگا اور اس نے اشدود اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے گلٹیاں نکالی یہ حال دیکھ کر اشدود کے لوگوں نے کہا اسرائیل کے دیوتا کا سندوق ہمارے مدھیہ رہنے نہیں پائے گا کیونکہ اس کا ہاتھ ہم پر اور ہمارے دیوتا داگون پر کٹھورتا سے پڑا ہے داگون یا دگان ایک ایسا خدا ہے جس کے شریر کا نچلا حصہ ایک مچلی کا یعنی فش کا اور اوپر کا حصہ انسان کا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ اخر یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں تو تیار ہو جائیے ایک شاکنگ جانکاری کے لیے داگون دیوتا یعنی دگان دیوتا کوئی اور نہیں بلکہ ہندو دھرم کے دیوتا وشنو ہی ہیں اس بات کو پرمانت کرنے کے لیے میرے پاس کئی مادھیہم ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں میں خود سے بنا رہا ہوں تو چلیے میں آپ کو اس مادھیہم سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں جس مادھیہم پہ آپ سب آنکھیں موت کر وشواز کرتے ہیں گوگل گوگل سے آپ کو پروف دینے کا کرنک یہ بھی ہے کہ جو پہلے میں نے ویڈیوز بنائی تھی اس ویڈیوز کے ریگارڈنگ ہمارے ہندو بھائیوں نے میرے انسٹاگرام پیج پہ میری کافی آلوچنا کی اگر آپ گوگل سے پوچھیں گے کہ داگون گارڈ کون ہے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ داگان یا داگون گارڈ کو متسیہ بھی کہا جاتا ہے جو وشنو دیوتا کا فش افتار ہے ہندو دھرم شاستروں میں وشنو کے دس افتار بتائے گئے ہیں اور یہ متسیہ فش افتار انہی دس افتاروں میں سے سب سے پہلا افتار ہے یشو مسیح کی شاریدک سیوکائی کے بعد ایک رومن سینہ دکاری ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا پولوس ایک سمیں وہ یشو مسیح کے چیلوں کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں اسے یشو مسیح دکھائی دئیے اور یشو مسیح نے اس سے ایسی باتیں گئی کہ وہ خود یشو مسیح کا چیلا بن گیا اور اس بات کی گواہی دینے لگا کہ یشو مسیح سچ میں جی اٹھے ہیں اور وہی ایک سچا راستہ ہے پولوس یشو مسیح میں اور زیادہ آگے بڑھتا گیا اور یشو مسیح کی سامرت اس میں ایسی سمائی کہ وہ یشو مسیح کے نام سے لوگوں کو چنگا کرنے لگا لیکن لوگ اس کے ہاتھ سے چمککار ہوتے دیکھ اس کو دیوتاؤں کا ایک افتار ماننے لگے ہم پڑھتے ہیں پریریتوں کے کام چپٹر چودہ اور ورس آٹھ سے پندرہ تک لوسترہ میں ایک منوشے بیٹھا تھا جو پاؤں کا نربل تھا وہ جنم سے ہی لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا وہ پولوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا اور اس نے اس کی اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھا کہ اس کو چنگا ہو جانے کا وشواز ہے اور اونچے شبد سے کہا اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو تب وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا لوگوں نے پولوس کا یہ کام دیکھ کر لکاؤنیا بھاشا میں اونچے شبد سے کہا دیوتا ہمارے پاس اتر آئے ہیں انہوں نے برناباس کو زیوس اور پولوس کو ہرمیز کہا کیونکہ وہ باتیں کرنے میں مکھیا تھا اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو اس کے نگر کے سامنے تھا بیل اور فولوں کے ہار فاتکوں پر لا کر لوگوں کے ساتھ بلیدان کرنا چاہتا تھا پرنتو برناباس اور پولوس پریریتوں نے جب سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور بھیڑ میں لبک گئے اور پکار کر کہنے لگے یہ لوگوں تم کیا کرتے ہو ہم بھی تو تمہارے سمان تک سکھ بھوگی منوشے ہیں اور تمہیں سو سمچار سناتے ہیں کہ تم ان ویرث وستوں سے الگ ہو کر جیوتے پر میشور کی اور پھر ہو جس نے سورگ اور پرتفی اور سموندر اور جو کچھ ان میں ہے بنایا یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولوس کے ساتھی برناباس کو زیوس دیوتا کہہ کر بھلایا گیا ہے جو آج کے دن بھی کافی پاپولر ہیں نیاؤ انڈین ریلیجیس مایتولوجی کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا ہے دیکھیں اس دیوتا کو سب سے پاورفول گریک گارڈ مانا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انشینٹ ہندوئزم میں اس کو دیوس نام سے پوجا جاتا تھا زیوس کو زیوس فادر بھی کہا جاتا تھا اور انڈین لینگویج میں اس کو دیوس پتا بھی کہا جاتا تھا دیوس ایک رگویدک دیوتا ہے جس کو تھنڈر ویدر اور سکائی گارڈ مان کر پوجا جاتا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائبل میں صاف صاف بھارت دیش کے بارے میں سیدھی اور سپشٹ جانکاری بھی موجود ہے یہ تو بات ہوگی ہندو گارڈز کے بارے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائبل میں ایک ایسے راجہ کا ذکر ہے جو بائبل کے سمیں بھارت پہ راج کرتا تھا نہ صرف ذکر بلکہ اس کے اوپر بائبل میں پوری کی پوری بک ہے جی ہاں اولڈ ٹیسٹیمن یعنی پرانے نیم میں ٹوٹل اٹیس یعنی تھرییت بکس ہیں انہی میں سیونٹینٹھ نمبر پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بک آف ایس تھر یعنی استیر کی کتاب ملے گی آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سمجھانی چاہوں گا استیر ایک بہت ہی خوبصورت لیکن بریو یہودی لڑکی تھی جو اپنے کزن بردر کے ساتھ رہتی تھی جس کا نام مردکی تھا وے راجہ کا دوست ہوا کرتا تھا ایک بار جب راجہ نے کسی بات سے ناراض ہو کر اپنی رانی کو نکال دیا تو نئی رانی کی خوج میں اس نے کئی لڑکیوں کو اپنے محل میں بلائیا لیکن جب اس نے مردکی کی بہن استر کو دیکھا تو اس نے اس کی خوبصورتی کے قارن اس کو اپنی رانی بنانے کا فیصلہ کیا اس راجہ کا نام تھا احاسورس اور ہندی میں اسے کشریشش کہا جاتا تھا یہ وہی راجہ ہے جو انشینٹ ٹائم میں پورے ہندوستان پر راج کیا کرتا تھا جب ہندوستان الگ الگ دیشوں میں نہیں بٹا تھا اس کا پروف ہمیں ملتا ہے استر کی کتاب چپٹر ایک اور ورس ایک میں کشریشش نام راجہ کے دنوں میں یہ بات ہوئی یہ وہی کشریشش ہے جو 127 پرانتوں پر ارثات ہندوستان سے لے کر کوش دیش تک راجہ کرتا تھا چلیے میں آپ کو اس بات کو گوگل پہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اوکے تو آج کا یہ اپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ آج آپ کو بائبل سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا بھی رومانچت کرنے میں سفل ہوا ہے تو آپ اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ اپیسوڈ میں پربیشو مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام